ہمیں آپ سے گائیڈ لائن نہیں چاہیے ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں محبت سے اخلاق سے جب یہ ملک آپ کا ہے تو اس کو تباہی کے دہانے سے بچانے کے لیے جس طریقے سے اس عدالت نے موزد عدالت نے یہ کہہ دیا اور لاہور کی حق ہائی کورٹ نے موزد ہائی کورٹ ٹکے دیا کہ آرٹیکل ون زیرو فائف کے مطابق آپ کو ہر صورت کے اندر نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ہے پی ڈی ام خدا کے فضل سے آج میرے کپتان کی ایک لات کی مار ہے وہ نہیں کھڑی ہو سکتی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اداروں کو تباہ جس طریقے سے رجیم چینج کے سلسلے میں کیا گیا ہے ہمارا استقاق ہے کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کو بتائیں اور خاص کر بیرونی ملک کے ایک کروڑ لوگوں کو بتائیں کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو پھر مقتدر ادارے اپنا کردار ادا کریں پی ڈی ام سے پیچھے ہٹیں اور اپنے ان اداروں کا احساس کرتے ہوئے نوے دن کے اندر اگر الیکشن کرائیں گے تو میرا پاکستان اور آپ کا پاکستان بچ جائے گا ورنہ ہم تباہی کے جس دہانے پر کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تقاضہ ہے آج ہم اسی محبت اور ہوش سے اپنے اس ملک پاکستان کو بچائیں شکریہ میں ایک بات کرتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں گورنر صاحب تو ان کی اور بھی بڑی بطرقیات ہیں اور شاید آج کل وہ ٹرانسپر پوسٹنگ میں زیادہ جسپی رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنا کنسٹیٹوشنل جو اس کا حق ہے وہ کرے اور اب بھی اکرام دورانی بھی بیٹھا ہے گورنر آوز میں اور ادھر جو اینا ٹرانسپر پوسٹنگ کر رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ چیپ انیسٹر جو اینا ہم نے اس کو متفقہ طور پر جو اینا سلیکٹ کیا تھا یہ ان کی رسپانسپیلیٹی ہے کہ یہ ان کا پروائیٹیو ہے کہ وہ جو بھی یہاں حکومتی جتنی بھی آرڈرز ہوں جتنی بھی تو وہ اپنا کردار ادا کرے یہ گورنر کا کوئی کردار نہیں ہے یہ انکنسٹیوشنل ہے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم اس پر مشورہ کریں گے کہ اگر یہ اس قسم کی کروائی کرتے ہیں تو اس کو عدالت میں چینل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آزم سواتی صاحب نے فرمایا پورے ملک کے لوگ اور سیاسی جماعتیں اس بات پر ایکانومیسٹ اس بات پر متفق ہے کہ ملک کے اندر ایکنامک سٹیبلیٹی تب آئے گی جب سیاسی سٹیبلیٹی آ جائے اس کے اوپر بھی سارے متفق ہے یہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے فری این فیر الیکشنز اب آئین کا بھی تقاضہ ہے کہ نووے دن کے اندر یہ الیکشنز ہو جائیں جس طرح پہلے ہم نے بات کی تھی پہلے تاریخ میں شبلی صاحب موجود ہے کہ ہمیں حکومت کی نیت کی اوپر شک ہے اب جو گورنر نے خط لکھا ہے وہ خط اس کا اختیار نہیں ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے وہ مشورہ نہیں دے سکتے اس نے صرف تاریخ بتانی ہے تو ایک طرف تو سارے لوگ اس پر متفق ہے پورا پاکستان اس کے اوپر متفق ہے کہ فری این فیر الیکشنز ملک کا واحد حال ہے اور پی ڈی ایم یہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ اس سے بھاگ رہی ہے یہاں تک جو کانسٹیچوشن کا تقاضہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا تو ہم پورے قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ الیکشن میں نہیں جائے گے تو اس ملک کا کیا بنے گا دوسری بات پہلے دن سے ریجیم چینج کے پہلے دن سے امران خان نے جو بات کی تھی یہ جو آج ملک کا حال ہے یہ آج نہیں ہوا یا اس کا آج کسی کو پتہ نہیں چلا دس مہینوں سے امران خان یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک کا حال خراب ہوگا ایکانومی کا حال خراب ہوگا ہم ڈیفال کی طرف جائیں گے دس مہینے سے جو جو بات ہمارے قائد امران خان کہہ رہے ہیں وہ ہر روز ثابت ہوتا جا رہا ہے اب مزید ہم اس سے نیچے نہیں جا سکتے افورڈ نہیں کر سکتے جو ایکنامک ایکسپرٹ سے وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفال ہو چکا ہے آپ کے امپورٹس نہیں ہو سکتے آپ کے ایکسپورٹس بند ہیں ہوگا کیا جدر ہم کڑے ہیں تو لہٰذا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اس امپورٹن حکومت سے کہ آپ الیکشن کے ڈر سے الیکشن کے ہارنے کے ڈر سے نیب کے لاز کے ریوائیول کے ڈر سے آپ اس ملک کے اندر جمہوری پروسس کو نہ رکھیں اور جو آئین کا تقاضہ ہے اس کے مطابق نوے دن کے اندر دو صبائیوں اسملم کی انتحابات ضرور مراکت کرائیں شکریہ مرے بھائیول شکریہ صورت سمجھ not